ایرمان میں گاؤں جا رہا ہوں کسی کوئی پیغام دینے تو مجھے بتا دو میں پہنچا دوں گا تم پہلے خود کو تو پہنچاؤ اپنا وزن تو اٹھا لو ٹوٹے پاؤں کے ساتھ میرے پیغام کا وزن تم نہیں اٹھا سکو گے عمل خان کون کہتا ہے میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں تم بھی اس طرح پر لیٹھے ہو سنا ہے کل رات انچائیوں کی طرف جاتے جاتے تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے نیچے گل گئے اور اپنے پاؤں کے ساتھ ساتھ سارے ضرور کو فرش سے ٹکرا کر پاش پاش کر بیٹھے آسان سی بات نہیں کر سکتے سیدھا سیدھا نہیں کہہ سکتے کچھت پر جاتی ہوئے گرے ہو اچھے بڑے آدمی تھے تم دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری زبن بھی خراب ہو گئی ہے ہاں میں سیوڑی سے گیروں موچ آئی ہے پاؤں میں کچھ پاش پاش نہیں ہوا ابھی کیوں بگڑتے ہو ابھی کیوں لڑتے ہو ابھی تو جنگ کا صرف اعلان ہوا ہے جنگ تو ابھی باقی ہے جب ہوگی تب لڑ لے گی میرا یہی پیغام ہے تمہارے لیے بھی اور آجی کے لیے بھی اس سے کہنا تھوڑا انتظار کریں یا مجھے ایک ضروری کام ہے وہ کر کے آتا ہوں پھر میں دانسہ جاؤں گا خدا تمہیں صحت کے احساساتھ تھوڑی سیاہ کھڑ بھی دے لیے بس یہی دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے میری بھی دعا ہے کہ خدا تمہیں اتنی عمد دے کہ اگلی بار تم میرا پیٹ نہیں گلہ کٹ سکو بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں سامنے آسکتا میں نے تمہارا پیٹ نہیں کٹا ہے میں خود یہاں جی کے کہنے پر اگر یہ سب کچھ کرتا نہیں تو تم ایک ہچکی بھی نہ لیتا اب اس کام کا ایزام مجھ پر لگا رہے ہو تاکہ تم اپنے بھائی کو بچا ہلمن آئندہ کے لیے مجھے بزدری کا تانہ مت دین اچھا